موسیقی نمشکار میں سرد راجنشی حاضر ہوں ابھی تک کی خاص خبروں کے ساتھ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی خاص خبروں پر دھامپور کے ایک منڈب میں سری گوری سنکر مندر کمیٹی خاری کو آدوارا سواغہ سمارو ایوم کبھی سمیلنکات کیا گیا آئیو جن اس موقع پر تبیونی ویبھن حالاتوں پر تستت کی قویتائیں بیجنور جلادیکاری اومیش مصرہ دوارا چاندپور تحصیل کے خادر چھتر میں بار درست گاؤں کاک کیا گیا دوارا سمبندیت کو دیئے گئے آوشیک دیشانیتیس بیجنور پولیس ادھک شک نیرچ کمار زادون دوارا چاندپور نگر انشاز راہل کمار کو کیا گیا آئیو لائن حجر لگتار ہو رہی بارس کے کرن شہرہ میں کچھے مکان کی دیوار گرنے سے یہ وقت کی موت موت کی سوچ نہ ملنے پر پریجنوں میں بچا اور ہاں شہرہ میں سنچاری روگ کی پٹی سواست ویبھاک کی اور سے جاگ روکتہ کاریکرم کا کیا گیا آئیو جن سی ایس سی پر بھاری ڈاکٹر ویسال دیوا کرن سنچاری روگوں کی روکتھام کے لیے لوگوں کو کیا جا گیا کوتوالی تیہات چھیتر کے مخوارہ میں مہیلہ پر جنگل میں کام کرنے کے دوران گلدار نے کیا جان لیوا حملہ گلدار کے حملے سے مہیلہ کی ہوئی موت پولیس نے سب کو پوسپارٹر کے لیے بھیجا نورپور میں بائک سوار یوکتی سانچ سے ٹکرانے کے بعد ہوئی موت ایک سو آٹھ ایمبولینس کی مدد سے سی ایس سی میں کرائیہ بھرتی ڈاکٹر نے کیا مرد کو سیت سنبھل میں لگاتار ہو رہی بارس بنی آفت بھاری بارس کے دوران مکانوں میں پڑی درار سڑک میں بنی سرنگ درار پڑے مکانوں کو لوگوں نے کھالی کرنا کیا سو جنپد امروہ کے حسرپور میں ایک یوکت نے پولیس سے لگائی اپنی پتنی کو مسلم یوکت سے باپس دلانے کی گوہار مسلم یوکت چار دن پہلے اپران کر لے گیا تھا یوکت کی پت پتنی کا نہیں لگا کوئی سرار امدھوہا میں انٹرکی چھاترہ کا پیڑ سی لگتا ملا شاہو موکے پر پہنچی پولیس نے سب کو پوسپارٹم کے لیے بھیجا پریجنوں نے جتائی ہتیا کیا شنگ تھا بیجنور کے گرام راولی چھتر کے آسپاس کے گرامیڑوں نے جل بھراو کی سمسیاں سے نزاد دلائے جانے پہ سمبند میں ایک گیاپن جلادکاری کو سوپا گرامیڑوں نے جلادکاری سے جل مکھاسی کی سوچارو حیوستہ اور کشکو ایوام آم جن مانس کی سمسیاں کا اسطحی سمادھان کرائے جانے پہ مانگی مرد آباد کے کندر کی تھانہ چھتر میں تیز رفتہ روڑیس بس میں بائک سوار دمپتی کو ماری ٹککر ہاتھ سے میں پتی پتی کی موکے پر ہی موڑ گھٹنا کی سوچنا ملنے پر پریجنوں میں مچا پہ رہا سہیسپور میں کھیتوں کو دیکھنے جا رہے پندرہ ورشیہ یوک کی پانی سے بھرے نالے میں دھوگیوں سے ہوئی موڑ یوک کی موڑ سے پریجنوں میں مچا پہ رہا رہڑ میں بھاچپا پردیش منتری گریش شریفاستاؤ کے داننات جاتے سمیں ندیوں میں پانی آ جانے کی سوچنا پر راستے سے ہی ہوئے باپس اسی دوران گرام عمرت پور میں بھاچپا کاریکرتاؤں کو کیا سمبودیت اس موقع پر درجنوں کاریکرتاؤں موجود رہے رہڑ کے کاسمپور گڑھی نیواسی یوک کی بھیر بکریہ چرانے کے دوران اچانک گہرے کون میں گلنے سے ہوئی موت ساتھی کے سور مچانے پر باموسکل گھڑھے سے نکالا گیا پریجنوں کا کاروائی سے انکار کرنے پر پھلسنی سب کو پریجنوں کو سوپا سیرکوٹ میں سرامن ماس میں ہر دوار سے جل لے کر آتے کامرکیوں پر تھانا ادھیخش ایمام بھاچپا نیتاؤں دوارہ کی گئی کچھ برسا نیتاؤں دوارہ کچھ برسا کر کمائیا گیا دھرملا مندل مراد آباد میں پہلی بار ابھی تک نیوز چینل کا ڈیجیٹلی مہا افتار اب آپ کے موبائل میں ہوگا نیوز ایمام منورنجن کا انوخہ سنسان گوگل پلے سٹور میں جا کر ابھی تک نیوز چینل ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے موبائل میں دیکھیں جنل نولیج پر آدھاری جینیس کان سواس سے سمبندیت کاریگرم ہیلتھ کیر گانوں پر آدھاری سنہرے پر اپنے منڈل کی نیوز اور دھیر سارے منورنجن کے کاریگرم اپنے موبائل میں ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ابھی تک نیوز چینل اب خبری وشتار سے ریحل کے کاسم پورگری نیوازی ایک یوک کی ندی میں دوبنے سے موت ہو گئی بھیر بکریہ چرانے گیا تھا یوک دراصل کاسم پورگری نیوازی بسند کمار 38 ورش پتر ویجیپال سنگھ اپنے ساتھی نرےش نیوازی سیروا سوچن کے ساتھ بھیر بکریہ چرانے ریحل تھانا کشیتر کے کھیر آباد آیا تھا پریجنوں کے انسار بسند ندی میں نہانے کے لیے اتر گیا اچانک بسند ندی کے گہرے کنڈ میں چلا گیا نرےش کے شور مچانے پر کھیتوں میں کام کر رہے لوگوں نے بسند کو بامشکل گردھے سے نکالا لیکن تب تک اس کی موت ہو چکی تھی لگ بھگ آٹھ سال پورگ بھی بسند کے ایک بھائی کی ندی میں دوب جانے سے موت ہو گئی تھی ادھر تھانا پربھاری سنیل کمار نے بتایا کہ پریجنوں نے شب کا پی ایم کرانے سے انکار کر دیا ہے شب کا پنچنامہ بھر کر پریجنوں کو سوک دیا ہے کوحرام مچ گیا ہے ریہر سے منوج گہلوت و افزلگر سے انتخاب حسن کی ریپورٹ شیرکوٹ میں شراؤن ماس میں حریدوار سے جل لے کر آتے کام وریوں پر تھانا ادھیکش ایوام بھاجپا نیتاؤں نے پشک ورشا کی پراپت جانکاری کے انسار شراؤن ماس کے مہینے پر شب بھکت حریدوار سے جل لاتے ہیں اور اپنی یاترہ پرستان کرتے ہیں تتھا شب بھکت اپنی اپنی شردھا انسار ننگے پیر ایوام پیدل اپنے کندے پر کعور رکھ کر یاترہ کرتے ہیں وہی منوکامنا مندر میں بھندارے کا بھی آیو جن کیا گیا ہے جہاں شب بھکت بھندارے میں پرساد گرہن کرتے ہیں این ایچ چوہتر ہائیویس تھت منوکامنا مندر پریسر میں شراؤن ماس کے شب افسر پر تھاکور کنووار سنجے گہلوت وکاس کمار دتے ایوام کککی بھائیہ بٹو چوہان اور شیرکوٹ تھانا پربھاری کیرن پال سنگھ شیرکوٹ سبحاش چندر بوس چوکی پربھاری ببلو سنگھ کا بھی بھندارے میں یوگدان رہا ہے بھندارے میں منوکامنا مندر کے پجاری چندر بھانگیری بھاچپا نیتا انچل چوہان، کامیشور راجپوٹ، ماسٹر ویجی ورما، رنکو ورما، سمیت ورما، پنیت ورما، امیت گوپتا، نتن سینی، دینیش سینی، رنجیت سنگ دارا، پردیت کمار یادو، نونیت راجپوٹ آدھی اپستھت رہے شیرکوٹ سے رنجیت سنگھ کی ریپورٹ جنپد مراد آباد کے کندر کی تھانا کشیتر میں ایک تیج رفتار روڈویز بس نے بائیٹ کو ٹک کر مار دی ہاتسے میں بائیک سوار دمپتی کی موت، چھ مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی دراصل، کٹ گھر تھانا کشیتر کے گوویند نگر کا رہنے والا سبحاش اپنی پتنی ریتا کے ساتھ بائیک سے اپنی بہن کے گھر کندر کی تھانا کشیتر کے گاؤں ہریانا گیا تھا وہاں سے پتی پتنی بائیک دوارا گھر واپس گوویند نگر لوٹ رہے تھے کہ کندر کی تھانا کشیتر میں ہی ایک تیج رفتار روڈویز بس نے ان کی بائیک کو ٹک کر مار دی ہاتسہ اتنا جبردست تھا کہ بائیک سوار دمپتی اچھل کر لہولوہان حالت میں سڑک پر گر گئے گھٹنا کی جانکاری راہگیروں نے پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس نے ایک سو آٹھ ایمبولینس کی مدد سے لہولوہان حالت میں پڑے دمپتی کو اپچار کے لیے جلا اسپتال پہنچایا جہاں چکت سکو نے دمپتی کو دیکھتے ہی مرد گھوشت کر دیا اور ان کے شب کو مورچری میں رکھوا دیا سبحاش اور اس کی پتنی ریتا کی سڑک ہاتسے میں موت کی جانکاری جب ان کے پریوار کو لگی تو پریوار میں چیک پکار مچ گئی پریجن جلا اسپتال کی مورچری پر پہنچ گئے وہی پولیس نے دمپتی کے شب کا پنچنامہ بھر کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا ہے مراد آباد سے آلم وارسی کی ریپورٹ جب آپ کی نام ہ 맛 اس کے لیے بھر کروں anim Res for اس کے لیے بھی شکریہ اس کے لیے ایسنے کے لیے آج ہے اس کے لیے ایک کوئی ریتا گیتا ان کی کیا عمر ہوگی 21 سال قریب یہ کہاں سے آ رہے تو کہاں جا رہے تھے جو بینگرم کس کے آ رہے تھے گو بینگرم کس کے آ رہے تھے اپنے گھر پہ سیوہارا میں لگاتار ہوئی بارش کی وجہ سے مکانوں میں آئی سیلن کی وجہ سے ہو رہے حادثوں کے بیچ پھر ایک ایسا حادثہ ہوا جس کے انترگت کچھے مکان کی دیوار گرنے سے اس میں دپکر ایک یوگک کی موت ہو گئی پراپ سماچار کے انسار نگر سے سٹے بیرامپورس تھے ایک کچھے مکان کی دیوار گرنے سے اس میں دپکر فیصل پتر مرتجاب حسین گمبی روپ سے گھائل ہو گیا جس کو chc لے جایا گیا جہاں اس کو مرد گھوشت کر دیا گیا گھٹنا کے بعد مرتک کے پریوار میں کوہرام مچ گیا بتایا جا رہا ہے کہ مرتک بہت گریب پریوار سے ہے اس کا پتا بھی بہت بیمار رہتا ہے اس لیے مرتک کی محنت مجدوری کر کے پریوار چلا رہا تھا ساتھ ہی اس نے پردھان منتری آواز یوجنا میں کئی بار لاب لینے کا پریاس کیا لیکن کوئی سورس یا ادھیکاریوں سے پہچان نہ ہونے کی وجہ سے آج تک اس کا مکان بہت خستا حال میں تھا جس میں دپکر ہی اس کی موت ہو گئی سیوہارا سے نجم صدیقی کی ریپورٹ مجدوری کرے ہیں اچھا ایک بچی کی جو موت ہوئی آپ کو لگا تھا ہاں 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 کیا نام داستا ہے کسی 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 تو یہ کیسے ہوئی موت کیسے ہوئی ہم تو کام پہ سا مجدوری آج نہیں ہوں تو کام پہ سا ہے وہ دوپل آتا کوئی نہیں خیال اچھو تو دیوار گر گئی کیا ہوا دیوار گر گئی مکان آپ کو اس میں نہیں بنا کے پردار مندری ہے جنبا آیا باتا نام ایک سال ہوگی ہے ایک موت ہوئی ہے کیا معاملہ پرو یہ آدھار کارڈ دون رہا تھا دیوار کارڈ کنستر میں دیکھ رہا تھا اوپر سے دیوار کری دیوار اس کے سر میں کمجور بہنسے تھا بہت زیادہ کمجور اس کو کسی نے دیکھا نہیں کافی دیر ہو چکی دی جب آیا اس کا تب وہ اٹھار دی مرت گوشت کر دیا تو یہ دیوار کچھی جی بہت کمجور حالت میں اور اس کا مکان بھی آیا ہوا پردار کی گوزنا سے لیکن سال لے جا ہر مہینے ٹال لو جا ہر سال میں کہہ دیں اب آوگا تمہارا پیسہ آ رہی ہے پیسہ ڈل جا ہے لیکن لا پروہ یہ بھی بات لا پروہ یہ بات ابھی تک میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سی برک کا پر جائیے گا نہیں دیکھتے رہیے ابھی تک منڈل مراد آباد میں پہلی بار ابھی تک نیوز چینل کا ڈیجیٹلی مہا افتار اب آپ کے موبائل میں ہوگا نیوز ایوہ منورنجن کا انوخہ سنسان گوگل پلے سٹور میں جا کر ابھی تک نیوز چینل ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے موبائل میں دیکھیں جنرل ناللیج پر آدھاری جینئیس کان سواس سے سمبندیت کاریگرم ہیلتھ کیئر گانوپار آدھاری سنہرے پر اپنے منڈل کی نیوز اور دھیر سارے منورنجن کے کاریگرم اپنے موبائل میں ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ابھی تک نیوز چینل سہسپور میں نالے میں دوبنے سے یوگک کی موت یوگک کی موت سے پریجنوں میں مچا کوہرام آپ کو بتا دیکھی ان دنوں برسات زیادہ ہونے کی وجہ سے ندی نالے اوپان پر ہیں تتھا نالے نے ندی جیسا روپ دھارنگ کر رکھا ہے اسی وجہ سے سیوہارا تھانا کشیتر کے سہسپور میں محمد طالب پتر محمد آرپ نیواسی محلہ شیر خان تلائے اپنا کھی دیکھنے بڑے نالے کے پاس گیا تھا جیسی ہی نالے کے سمیت پہنچا طالب کا پیر فسل گیا اور طالب نالے میں ڈوب گیا موقع پر موجود ستھانیے لوگوں نے محمد طالب کو بچانے کا بہت پریاس کیا لیکن سفلتا نہیں ملی ستھانیے گوتا خوروں نے دو گھنٹے کی مشکت کے بعد طالب کو بےہوشی کی حالت میں باہر نکالا پریوار کے لوگ آنن فانن میں طالب کو نیجی ڈاکٹر کے پاس لے گئے جہاں ڈاکٹر نے اسے مرد گھوشت کر دیا یوگک کی موت کی خبر سنتے ہی پریوار کے لوگوں میں کوہرام مچ گیا پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے سہسپور پولیس چوکی انچاج پرموت کمار پولیس پوس کے ساتھ موقع پر پہنچے پریجنوں دوارہ بینا کوئی کارروائی کے شب کو لے جانے کو کہا تو لوگوں کی رجامندی سے شب کا پنچنامہ بھرا کر پولیس نے شب پریجنوں کو سوم دیا سیوہارہ سے نجم صدیقی کی ریپورٹ سیوہارہ میں سنچاری روگوں کے پرتی سواستے ویبھاک کی اور سے جاگروپتا کاریا کرم چلایا جا رہا ہے سی ایچ سی پربھاری ڈاکٹر وشال دیوکر نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا سبھی بیواغ مل کر اس سنچاری روگ کو کی اس موسم میں جو بیماریا آجاتی ہیں وہ بیماریا نہ آئے انکہ ہم کاموں پا سکے اس کے لیے منائے جاتے ہیں اجازہ سنچاری روگوں میں کون کون سی بیماریا آتی ہیں اس سنچاری روگوں میں دستر دستر کا بھیان بھی چللا ہے اس میں ہماری جو آشائیں ہیں وہ گھر گھر جا کر رمڑ کرتی ہیں اس میں جو جیسے کی کوئی فیور کے روگی ہے ملیریا کے روگی ہے کسی کو ٹھڑ لگ رہے کسٹ کے روگی ہے اور ٹی وی کے روگی ہے ان سب کا چناف کرتی ہیں ان سب چناف کرنے کے بعد ان کو یا تو نزدیکی ہیلپ ویلنگ سنٹر جو اس کا ان کی جانچ کراتی ہیں جو لوگ وہاں پا پوزیٹیو آتے ہیں ان کو ہمی آسل میڈیسن پڑک اور کیا بھی آنت لائے جا رہا ہی اور اس میں بیٹ پوپولیشن بیٹ بھی چلی آیا پکھوڑا اس قرمے میں اپنے سامودہ سوات سکر سیوارا کی طرف سے سمجھ سیوارا ماشیوں کو یہ بتانا جنگو 27 تاریخ کو اپنے بلوک پر ایک نصواندی کیم کاریو کیا جا رہا ہے میری سوی سے بجاری سے جاگر سے زیادہ لوگ یہاں پر آکر جو بہار سے آئے سرجل کی تینک ہیں اس پریوار نیوزن کاریو کو بھی سفر بھر سیوارا سے نجم صدیقی کی ریپورٹ بجنور کے گرام راولی شیطر کے آس پاس کے گرامین وں نے جل بھرا کی سم سیوار سے نجات دلائے جانے کے سمبند میں ایک گیا پن جل دکاری بجنور کو سوپا گرامین نے بتایا بھرا پانی بھرا جتنے بھی گاؤں ہیں بھرا سے پیچھے کھنے گاؤں ہیاروں بھی جنگل بھسل جو ہے وہ ناس ہے لیکن دھروں اپنے گھر جمال اوپر بھر بھر رکھ رکھ پانی بھڑا پڑا اور وہ پانی نکھاسی نہیں ہو رہا ہمیں نار جا ٹو سکھے چھوڑا کریں سکھے 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 ہمارے پانی چھپیٹ میں چھپیٹ میں پانی پانی کو دیکھو اس کے بعد سکھے 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 پانی نکھے پانی نکھے جب پانی نکھے پانی نکھے پانی بجنور سے نیراج کمار دیپک کمار دھرم نگری ماملہ یہ جو رابلی اور نبالپور بہراج پورا چھتر دوبا ہوا ہے اس کے لئے ہم نے کئی بار جن پردی ندیوں کو سب کو ابگت کر آئے لیکن کسی کے کان میں جو تک رہی نہیں پانی پانی آ رہا ہے اس کے لئے ہم نے ستہ داری دل کے سب کو ابگت کر آئے لیکن ہمارے پورے چھتر کہ لوگوں نے سارے پردھانجی لوگ یہ سب موجود ہیں یہاں پر سب ہی آئے ہیں اور ڈی ایم صاحب کو ہم نے اپنی پوری ویتہ ان کو بتائی ہے اسکتی یہ ہے گاؤں میں پانی بھرا ہوا ہے اور جو ہمارا جنگل ہے جو کھیت ہے دھان مونجی گنہ سب ڈھوہ پڑا ہے سب خراب ہو گئے ہیں ڈی ایم صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو یہ جل کی سمجھے نمڑ جائے اس کے بعد ہم آپ کی یہ جو سمجھتا ہے پھر آپ لوگ ہم سے ملنا اور ہم اس سمجھتا کو سمجھان کرائیں ابھی تک میں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا بنے رہیے ابھی تک کے ساتھ نمشکار